بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون میں ہوں حرم رفی ویلکم تو مائے یوٹیوب چینل ائرلائن سیکر ڈیئر فرنڈز آج کی جو ویڈیو ہے سیالکوٹ ائرپورٹ کے حوالے سے ہے کہ سیالکوٹ ائرپورٹ بند ہونے جا رہا ہے تیرہ دن کے لیے یہ کب سے بند ہونے جا رہا ہے اس ائرپورٹ پہ جو شیڈیول ائرلائن ہیں جن کا شیڈیول ہے سیالکوٹ ائرپورٹ پہ اترنے کا ان کا کیا بنے گا ان کو کس ائرپورٹ پہ ٹرانسفر کیا جائے گا یہ ساری انفرمیشن آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملے گی کوشش کیجئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے دیئر فرنڈز وہ لوگ سیالکوٹ سے برونے ملک جانے کا ارادہ ہے ان کا ٹکٹ بن چکی ہیں ضرور دیکھئے کہ آپ کی فلائرز کو کن ائرپورٹ پہ منتقل کر دیا گیا ہے اور کون کون سے ائر اینڈ کن کن ائرپورٹ پہ ٹرانسفر کی گئی ہے تاکہ بروقت آپ کو اس انفرمیشن سے آپ کی سی بھی قسم کے نقصان سے بچ سکیں ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھئے ال تیب آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ٹکٹس ہوتل ہاج انڈ عمرہ سروسز ٹریول انڈ ہیلتھ انشورنس گیم کا ٹوکن اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نئے آنے والے دوستان گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیک کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن مل جائے کمرٹس باکس میں اگر کسی کو سوال پوچھنا ہے تو مجھے میسج کریں آپ کو اس کا رپلائی جلدی ہی مل جائے گا شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیالکوٹ ائرپورٹ تیرہ دن کے لیے بند ہونے جا رہا ہے میری سکرین پر سیالکوٹ کا جو افیشل نوٹفکیشن ہے وہ شو ہو رہا ہے سیالکوٹ ائرپورٹ یہ کس وجہ سے تیرہ دن کے لیے بند ہونے جا رہا ہے سیالکوٹ ائرپورٹ کی جو مینٹیننس ہے اس کا یہ بھی پرپس ہوتا ہے کہ آپ کے آنے والے مسافروں کو ائرپورٹ پہ بہتر سیفٹی اور افیشنسی مل سکے اور رنوے کی مرمت کی جائے تاکہ جو لینڈنگ اور ٹیک آف میں جہاز کو کسی قسم کی پرابلم نہ آئے یہ جو ائرپورٹ کی بندش ہے یہ ہے چھ مئی سے یہ ائرپورٹ بند ہو جائے گا اور اٹھارہ مئی تک یہ ائرپورٹ بند رہے گا لہٰذا چھ مئی سے اٹھارہ مئی تک آپ کی اگر شیڈیول فلائٹ ہیں اس کے لیے آپ اپنی ائرلائن سے کانٹیکٹ کریں وہ پوچھیں کہ آپ کا ٹائم کیا ہو گیا ہے فلائٹ کا اور نمبر دو یہ ایک کس ائرپورٹ پہ بلینڈ کرے گی نمبر دو جو سیالکوٹ سے بھرونے ملک جا رہے ہیں وہ بھی اپنے ٹریول جنڈی یا اپنی ائرلائن سے راپتہ کریں چیک کر لیں کہ ابھی آپ کی فلائٹ کی ڈیٹ وہی ہے یا چینج ہو چکی ہے اگر اور نمبر تین یہ ہے کہ آپ کے کس ائرپورٹ سا آپ ڈپارچر کرے گی اور اس کا ٹائم کیا ہے یہ ساری چیزیں بروقت آپ چیک کر لیں چونکہ ائرپورٹ بندہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری ائرلائن کو دوسرے ائرپورٹ پہ شفٹ کر دیا گیا ہے ابھی ان کے ٹائم میں بھی فرق آ جائے گا ان کے ڈیٹس میں بھی بعض کا چینج ہو سکتی ہے ٹائم بھی چینج ہو سکتا ہے یہ مختلف آپشن موجود ہوتے ہیں لہٰذا اپنی ٹکٹ کو بروقت چیک کروا لیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ بہت ساری ائرلائن جو سیالکورٹ میں اپریٹ کرتی ہیں وہ نون فنڈبل ہوتی ہیں نون چینجبل ہوتی ہیں جن میں آ جاتی ہے فلائی دبئی ائر اربیا سلام ائر اور اس کے علاوہ بہت ساری ائرلائن ہیں جس میں گلف ائر بھی کچھ کٹیگریز ہیں جو نون فنڈبل ہیں لہذا کوشش کریں اپنے ٹیورجنٹ یا ائرلائن سے ان ٹکٹ کو اپ ڈیٹ کروا لیں ریکنفرم کروا لیں کہ یہ فلائیٹس اب کن ائرپورٹ پہ لینڈ کریں گی یا ڈپارچر کریں گی ان کا ٹائم کیا ہے اور ڈیڑ کیا ہے تاکہ آپ آپ کسی بھی عزمائی سے بچ سکیں اور کسی بھی نقصان سے بچ سکیں خدا نہاستہ اگر یہ چیک نہیں ہوتا تو اس سے آپ کے پوری ٹگٹ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے یہ جو ویڈیو ہے یا یہ جو انفرمیشن ہے آپ نے دوستوں تک ضرور شیئر کریں جو سیالکورٹ میں ٹریول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو سیالکورٹ آ جا رہے ہیں تاکہ ان کو بھی یہ انفرمیشن مل جائے اور وہ بھی کسی قسم کے نقصان سے بچ جائیں ڈیئر فرنڈ اگر مزید انفرمیشن آپ کو چاہیے تو یہ میرے نمبر سکرین پہ شو ہو رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس باکس میں آ جائیں اس دور رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے کمنٹس کا جلد ہی آپ کو اس کا رپلائی کر دوں ڈیئر فرنڈ یہ تھی آج کی انفرمیٹیو ویڈیو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اپنا حیار رکھئے پانچ وقت کے نماز پڑھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ